بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین اس وقت میں پنجاب کے دھان کی کاشتکاروں سے مخاطب ہوں یاد رکھیں پنجاب زرائی پیسٹ آرڈیننس نائنٹین ففٹی نائن کے تحت بیس ماہ سے پہلے رائس کی پنیری کی کاشت ممنوع ہے کیوں اس لیے کہ جو رائس کا سٹیم بورر ہوتا ہے نا جو سنڈیاں ہوتی ہیں اس کے تنے کی وہ یاد رکھیں وہ اپنا ونٹر ان میں گزارتی ہیں پیوپل سٹیج جو اس کی ان کی ہوتی ہے نا جو وہ سمجھیں کہ یہ وہ ایسی ان کی سٹیج ہوتی ہے کہ وہ اس کو سرمائی نیند کہتے ہیں وہ سرمائی نیند سو کر وہ وہاں گزارتی ہیں اور ہم لائٹ ٹریپس لگا کے رات کو اوبزرو کرتے ہیں کہ پروانے کب یہ نمودار ہوتے ہیں تو یاد رکھیں مارچ کے انڈ اور اپریل کے شروع میں ان سنڈیوں سے جو پروانے نکلتے ہیں اس کی وجہ سے اگر پنیری کی ان کو مل جائے خدا نہ خاصتہ پنیری مل جائے گوچاول کے پودے مل جائیں تو ان میں وہ انڈے دے کے اپنی نیکسٹ جنریشن جو ہوتی ہے نا وہ اس کو پروان شڑاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ تنے کی چاول کے یا دھان کے تنے کی سنڈی کو شروع سے ہی کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ہے کہ ہم ان کو پودے ہی فراہم نہ کریں جن پہ وہ انڈے دے کے اور آئندہ ہمارے لیے ایک پرابلم کر دیں تو اس لیے ہمارے ماہرین کی رائے ہے کہ بیس ماہ سے پہلے دھان کی پنیری ہرگز کاشت نہ کریں اب کب کریں یہ آپ کو میں دیتا ہوں بہت ساری ورائیٹیز کے لیے مختلف ہے لیکن چیز موٹی موٹی ورائیٹیز جو میں بتا دوں یہ ہے کی ایس ٹو ایٹی ٹو ہے نایاب ایری ای نائن ہے ایری ای سکس ہے اسی طرح کی ایس ون تھرڈی تھری کی ایس کے فور تھری فور اور نایاب کی دو ہزار تیرہ یہ ایسی اخسام ہے جن کی پنیری کے لیے موضوع وقت آپ مئی بیس مئی کے بعد یعنی اکیس مئی سے لے کے سات جون تک آپ اس کی پنیری لگا سکتے ہیں اور منتقل کب کرنی ہے یعنی ایک مہینہ بعد آپ نے یا یہ سمجھ لیں کہ بیس جون سے لے کے سات جولائی تک اس کی منتقلی کو آپ مکمل کریں اور باقی جو ورائٹیز ہیں باسمتی کی اور یہ تو کورس ورائٹی ہے نا تو باسمتی کی ورائٹیز جو ہیں ان میں یا فائن ورائٹیز اس میں آپ دیکھ لیں ان کو آپ یکم جون سے لے کے بیس جون تک اس کی پنیری کی کارس کریں اور ان کی منتقلی یا ٹرانسپلانٹیشن وہ آپ یکم جولائی سے لے کے بیس جولائی تک مکمل کریں اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں فیمان اللہ